اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک تھاک ہیں خیریت سے ہیں میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں بھئی الحمدللہ اب بتائیے جناب پتہ ہے نا کہ ہم شروع کرنے والے ہیں اردو کی کلاس اور آج اردو کی کلاس میں ہم کیا کام کریں گے آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ہم کس چپٹر پر ورکنگ کر رہے ہیں چپٹر نمبر 11 اور اس میں کس چیز کے بارے میں تذکرہ ہے ڈائنسورز کے بارے میں تو آپ نے کیا کیا کوئی معلومات وغیرہ ڈھونڈی ڈائنسور کے بارے میں کچھ نے ڈھونڈی ہے مجھے پتہ ہے اور کچھ نے نہیں ڈھونڈی کیوں بھائی آپ کا نہیں دل کرتا کہ آپ بھی کچھ ڈھونڈیں کچھ نئی چیز دریافت کریں کچھ نئی معلومات حاصل کریں نہ مزا آتا ہے جب ہم ڈھونڈتے ہیں اور نئی نئی باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں تو ضرور ڈھونڈیے گا ریسرچ کیجئے گا اس پہ آپ کو بہت سی نئی معلومات بھی ملے گی ٹھیک تو آج ہم کیا کریں گے آج ہم اپنے اس سبق سے اپنی ایک سرگرمی مکمل کریں گے کونسی سرگرمی یہ سرگرمی موجود ہے آپ کی بک کے پیج نمبر 53 پہ تو جلدی سے پیج اپن کیجئے تاکہ ہم مل کے اس سرگرمی کو مکمل کر لیں تو پھر دیکھیں کیا کام ہے آج تو چلیں مل کے دیکھتے ہیں جی ہمیں جو آج کام کرنا ہے وہ ہے تفہیم تفہیم یعنی یہاں پہ کچھ سوالات ہیں ہم سب سے پہلے ان کے جوابات لکھیں گے تو پہلا سوال پڑھئیے میرے ساتھ پہلا سوال لکھا ہوا ہے نئے ملنے والے ڈائنسور کو سائنس دانوں نے سب سے بڑا جاندار کیوں کہا اب آپ مجھے بتائیے کہ جب ڈائنسور کی دریافت ہوئی تو جو نیا ڈائنسور ملا تھا سب کا ریسرچ کے بعد ان کا یہی اندازہ تھا کہ یہ اب تک ملنے والا سب سے بڑا جاندار ہے تو انہوں نے ایسا کیوں کہا کس چیز کی بنیاد پہ کیا ایسی چیز انہوں نے ڈھونڈی کیا ریسرچ کی کیا تحقیق کی انہوں نے یہ بات کہی آپ کو پتہ ہے چلیں ہم مل کے جواب لکھتے ہیں ہم اس کا جواب لکھیں گے کہ سائنس دانوں نے نئے ملنے والے ڈائنسور کو سب سے بڑا اس لیے کہا کیوں کہ اس کا وزن اس سے پہلے ملنے والے ڈائنسور سے زیادہ ہے اس کی لمبائی چالیس میٹر اور اونچائی بیس میٹر کے قریب ہوگی تو پھر ظاہر ہے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ جی اب تک ملنے والے ڈائنسور سے جو سب سے وزن میں زیادہ ہے تو پھر تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ اب تک ملنے والا سب سے بڑا ڈائنسور ہے جس کی لمبائی چالیس میٹر اور اونچائی بیس میٹر کے قریب ہوگی ٹھیک ہے تو چلیں اب ہم دیکھتے ہیں اگلا سوال اگلا سوال ہے ہمارے پاس نئے ڈائنسور کے مطالق دنیا کو کس ادارے کی وجہ سے علم ہوا اب کون سا ادارہ تھا جس کی وجہ سے دنیا کو اس کے بارے میں پتا چلا کہ بھئی اب دنیا کے ایک کونے میں کہیں کوئی دریافت ہوئی ہے تو اچانک تو نہیں ہے بات سب کو پتا چل سکتی اور ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی ایسا علاقہ ہو جہاں پہ لوگوں کے پاس اتنے وسائل ہی نہ ہو کہ وہ اپنی بات پہنچا سکے لوگوں کو دکھا سکے تو کوئی نہ کوئی ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں اس چیز کے لیے تو کون سا ادارہ تھا جی ہاں بی بی سی نیچرل ہسٹری کہ ادارے کی وجہ سے نئے دنیا کو نئے دریافت کا علم ہوا کیا جواب ہم نے لکھا ہے بی بی سی نیچرل ہسٹری کے ادارے کی وجہ سے دنیا کو نئے دریافت کا علم ہوا ٹھیک ہے چلے اب دیکھتے ہیں تیسرا سوال تیسرا سوال ہے ہمارے پاس پیٹا گونیا میں ملنے والی چٹانوں کی کیا عمر ہے اب ظاہر ہے جب سائنس دانوں نے اس پہ پوری تحقیق کی تو انہوں نے اس پہ بھی کام کیا انہوں نے یہ بھی دھون نکالا کہ پیٹا گونیا کی چٹانوں کی عمر تقریباً دس کروڑ سال ہے کتنے سال ہے دس کروڑ سال یعنی پیٹا گونیا میں جو یہ چٹانے جو ملی تھی انہیں ان وہ دس کروڑ سال سے وہاں موجود ہیں نہ لمبا عرصہ یعنی اتنی بڑی دریافت تو آپ نے یہ جواب سن لیا سمجھ میں بھی آ گیا بہت آسان تھا چلیں اب یہ تو یہاں پہ ہمارے پاس صرف تین سوال تھے ہم نے کتنی آسانی سے مکمل کر لیے اب اسی صفحے پہ ایک مشک اور ہے ہمارے پاس سرگرمی نمبر ایک کے نام سے جس میں آپ کے پاس لکھا ہوا ہے کہ درد زیل جملے کے حوالے سے خالی جگہ پر کیجئے کہ اس جملے کے حساب سے ہمیں ساری خالی جگہ پر کرنی ہے جملہ کیا ہے ہمارے پاس جملہ ہے ارجنٹائن میں پایا جانے والا ڈائنسور اب آگے جملے اسی کے ساتھ منسلک ہیں اب پہلا جملہ ہم پڑھتے ہیں دنیا میں پائی جانے والی سب سے ڈیش مخلوق تھے یعنی ارجنٹائن میں پایا جانے والا ڈائنسور دنیا میں پائی جانے والی سب سے کونسی مخلوق تھا چھوٹی نہیں سب سے بڑی مخلوق تھے تو یہاں خالی جگہ میں آئے گا بڑی ٹھیک ہے دوسرا جملہ پڑھئے اسی کے بارے میں اگلا جملہ یعنی معلوماتی جملہ ہے ہمارے پاس وہ کیا ہے کہ یہ ڈیش میٹر لمبا اور اونچائی ڈیش ہوگی ہم نے پڑھا ہے کہ اس کی لمبائی اور اونچائی کتنی تھی جی بلکل صحیح یہ چالیس میٹر لمبا اور اونچائی بیس میٹر ہوگی ٹھیک ہے یعنی آپ خالی جگہ میں چالیس میٹر اور بیس میٹر لکھیں گے اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم اگلے جملے کی طرف اگلا جملہ ہے ہمارے پاس سائنس دانوں کا خیال ہے کہ ڈیش کی نئی قسم کا یہ جاندار ڈیش کھاتا تھا کیا آئے گا خالی جگہ میں سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ کس کی قسم کا نیا جاندار تھا یہ کوئی مچھلی تو دریافت نہیں ہوئی تھی کوئی شیر بھی دریافت نہیں ہوا تھا بلکہ کس کی قسم ایک نئی دریافت ہوئی تھی ڈائنسور کی تو پہلی خالی جگہ میں کیا آئے گا ڈائنسور ٹھیک اور اس کے بعد یہ جاندار کیا کھاتا تھا یہ بھی ریسرچ ہوئی تحقیق سے پتا چلا کہ یہ سبزی کھانے والا جاندار تھا سبزی کھاتا تھا ٹھیک ہے تو ہمارا جملہ مکمل ہو گیا کہ سائنس دانوں کا خیال ہے کہ ڈائنسور کی نئی قسم کا یہ جاندار سبزی کھاتا تھا یہ بھی مکمل ہو گیا چلے اب اگلا جملہ دیکھتے ہیں یہاں لکھا ہے اس کی باقیات سب سے پہلے ڈیش کے ریگستان سے ملی یہ تو ہم نے کئی دفعہ پڑھا ہے کہاں کے ریگستان سے لافیچہ کے ریگستان سے بلکل تھی تو جلدی سے آپ یہاں پہ خالی جگہ میں لکھ دیں گے لافیچہ ٹھیک ہے آخری جگہ خالی جگہ ہے بلانک ہے ٹھیک ہے چلے جلدی سے پڑھتے ہیں یہاں لکھا ہے ڈیش سال پہلے کا جانور ہے کہ یہ جو ارجن ٹائم میں پایا جانے والا ڈائنسور ہے یہ ڈیش سال پہلے کا جانور ہے ہمیں پتہ چلا نا کتنے سال پہلے کا ان کا اندازہ ہے دس کروڑ سال پہلے کا تو آپ کے پاس خالی جگہ میں آئے گا دس کروڑ ٹھیک ہے آپ جملہ مکمل کریں گے دس کروڑ سال پہلے کا جانور ہے سارے جملے ہو گئے ارے واہ اتنی جلدی ہم نے کام کر لیا آج ہم نے سوال جواب کی مشک مکمل کی اور اس کے ساتھ ست خالی جگہ مکمل کی اب آپ نے کیا کام کرنا ہے آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ جو سرگرمیاں آج ہم نے کمپلیٹ کی ہیں انہیں آپ اپنی کاپی میں یا اپنی بک میں مکمل کریں گے اور پھر ان کی تصویر اپنی ٹیچر کو بھیج دیں گے ٹھیک ہے تو مجھے دیجئے آج کے لیے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی